بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو بزار میں ادارے ہیں تو وہ تو کئی سال پہلے کر گیا چھوڑ بھی دیا اب جو دو ہزار تئیس میں ہم نے جو کتابوں کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہے سارا آن لائن اور وہ ہم کر رہے ہیں جو ملک سے باہر رہنے والے ہمارے ملنے والے ہیں تو وہ ان کے ساتھ حمل کے کر رہے ہیں تو وہ آتے ہیں کافی سارے لوگ وہ مجھے بتاتے ہیں ویب شائٹ پہ کہ کافی سارے لوگ آئے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم وہاں پہ جائیں گے آگے پیڈے ایف ایک فائل ہوگی اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور وہ ہماراں سے پڑھ لیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جو ایک ادارہ ہے ایمازون یہ ان کے ساتھ وہ جن کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ ایمازون کے ساتھ کام کرتے ہیں اور میرا جو تعلق ہے وہ ان کے ساتھ ہے وہ پتہ نہیں ایمازون کا کوئی ایسا ہے کچھ مجھے نہیں پتا وہ لیکن اس کے لیے میری جو کتابیں پڑھنے والے فرد ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اس کے لیے اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ادھر آپ کو دکھا دیں گے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا لیکن اس کی ایک فیس بھی ہے ایک مہینے کے لیے لیکن وہ سارے پیسے یا ان کو جو دیئے ہوئے ہیں ایمازون والے ہیں یا وہ جو جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہ بھی پبلیشرز ہیں وہ پہلے یہ تھا کہ کتاب بھائی ہینڈ اپ لے کے پڑھ سکتے ہیں یا اور کوئی طریقہ کار ہوں گے لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے یہ میں ساروں کو بتانے کے لیے یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ کام نے دیکھا کافی بے شمار کافی سارے سینکڑوں میں لوگ آ رہے ہیں لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ہم ادھر جا کے تو وہاں سے ان کی کوئی پی ڈی ای فائل ہوگی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ جو نمبر آپ کو بتایا جائے گا اس کے اوپر ورڈ سیپ ہے وہاں پہ رابطہ کر کے ورڈ سیپ کے اوپر آپ کو پاس ورڈ دیا جائے گا کیونکہ وہ ساری کتابیں جو آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں وہ کتابیں ان کے اندر ہیں وہ نظر نہیں آ رہی جب آپ ٹائٹل کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر آتی ہے کتاب کی فرست آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو پڑھنے والا ہوں یا دیکھنے والا ہوں اس کا موضوع کیا ہوگا یا یہ کس موضوع پر کتاب لکھی گئی ہے تو وہاں کی مطلب وہاں تک بتایا گیا ہے لیکن وہ اس کو پورا ترتیب کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ کو وہ سارا پی ڈی ایف اس کی پڑھنی پڑھے گی اور وہ میرا خیال ہے اب تک کوئی پندرہ ہزار صفحے ہیں اس وقت ابھی تک جو ہماری جو ویب سائٹ ہے جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں پندرہ ہزار پیجز ہیں یعنی کہ پندرہ ہزار اگر آپ ہاتھوں میں لینے والی کتاب اگر اٹھائیں گے تو میرا خیال ہے وہ اتنی بڑی بن جائے گی اور اس کے بھی حصے بنیں گے اور وہ ایک بہت بڑا اس لیے یہ سارا آن لائن ہی ہم نے پبلیچرز ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ کئی پہ ہے نہیں وہ کام کر رہے ہیں باہر آؤٹ آف کنٹری ہیں وہ ادھر ہی کام کر رہے ہیں ادھر ہی کام چالے بھی رہے پاکستان میں جو پاکستان میں فراد ہیں تو وہ آتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کے بندے آ رہے ہیں لیکن میں تو ان سے کہتا ہوں بھی میرا تو رابطہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا تو رابطہ کرنے کے لیے آپ کو یہ جو ویڈ سیپ کے نمبر بتا رہے ہیں اس کے اوپر رابطہ کریں گے اس کے اوپر پاسورٹ بتایا جائے گا پھر آپ وہ جو آپ فرست پڑھ رہے ہیں وہ آپ ساری کتابیں آپ کو پڑھنے کے لیے وہ ملیں گی یعنی کہ پورا وہ جیسے پڑھتے ہیں ایمازون ہے یہاں اور بے شمار ویب سائٹس ہیں لیکن یہ سارا کام آن لائن ہے نہ وہ کتاب چھپی ہے کہ مطلب چھا آپ کے کسی کو بندہ دے دے نہ وہ پی ڈی ایف میں ہیں وہ پی ڈی ایف کا فورمیٹ بھی انہی کا ہی ہے یعنی کہ آپ آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں اپنے لیپٹو پہ پی سی پہ موبائل پہ یا ٹیبلٹ یا جو بھی آپ کے پاس سہولت ہے آپ کسی پہ بھی اس کتاب کو ہماری کو پڑھ سکتے ہیں ایک کو دو کو ابھی تک میرا خیال ہے کہ تیس ٹائٹل لگ چکے ہیں تیس حصے لگ چکے ہیں ایک حصہ ساڑھے پانچ سو صفات پر مشتمل ہے اس کے بعد ساڑھے چار سو صفوں پر ہے اس کے بعد بھی آگے والے اس کے حصے آ اور باقی جو افراد ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی کوئی کتاب ہے وہ کوئی اردو بزار میں پھر وہی چھاپیں گے یا ایسا کریں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا ہم اب اپنا کام آن لین ہی کر رہے ہیں کنزل سین پارٹ ٹو انشاء اللہ تعالی وہ بھی آنے والی ہے وہ بھی ہماری اسی ویب سیٹ پہ لگے گی اس کے بعد جادو کا آسان اور شرطیہ علاج اس کے دو پہلے اسے پبلش ہو چکے ہیں اس کے جو آگے والے اسے ہیں تیسرا اور چوتھا پانچ سما چھٹا یہ اس اسی طرح ہماری ویب سیٹ پہ آتا رہے گا اسی طرح کنزل سین کتاب جو ہے اس کا ایک حصہ آ چکا ہے اس کا دوسرا تیسرا چوتھا یہ سارے پارٹ بائی پارٹ وہاں پر آتے جائیں گے تو جو میرے پڑھنے والے ہیں کتابوں کو جنہوں نے پہلے بھی پڑھئی ہیں تو اس کے لیے یہ جو نمبر بتا رہے ہیں اس کا طریقہ کار بھی بتا رہے ہیں کہ گوگل پہ آپ جا کے ہمارا ایک اڈریس ہے اس کو آپ وہاں پہ ٹائپ کریں اس کے لیے یہ جو نمبر بتا رہے ہیں اس کا موسیقی اس کے بعد کلک کریں اس کے بعد وہ آپ کو ہماری ویب سیٹ پہ لے جائے گا اس کے بعد تین چیزیں ہوں گی ہوم شوپ اور سبسکرپشن تو اس میں آپ شوپ پہ جائیں گے تو وہ آپ فرس دیکھ لیں گے اس کے آگے چلے جائیں گے تو وہاں پہ فام آئے گا اس کے اندر پہلا نام لاسنا اپنا آخری نام اپنا موبائل نمبر اور جہاں پہ آپ رہتے ہیں بس یہ تین چیزیں ہیں اس کو آپ سبمیٹ کر دیں وہ سارا آپ کو ایک ادھر یہ بنا کر دکھائیں گے کہ اس طریقے سے بڑا آسان طریقے کار ہے اس کے بعد آپ نے ویٹس ایپ پہ آنا ہے اللہ معاف کرے یہ کوئی دھوکہ یا فراد نہیں ہے کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں ادھر جاتے ہیں تو وہ فرستے لگی ہوئی ہیں پتہ نہیں کتاب ہے یا نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ وہ لینے سے پہلے چاہے آپ یہ جو نمبر بتا رہے ہیں ویٹس ایپ پہ اس پہ چاہے آپ بات بھی کر لیں اس پہ آپ بات بھی کر لیں اتنا کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے پیسے لے کے باگ جانے ہیں یا یہ کوئی فراد کھلا ہوئے فراد نہیں ہے وہ ساری کتابیں وہ جس طرح کا کام کر رہی ہیں وہ ان کے پاس ہیں یہ جو ٹائٹل ہیں ان کے کتابیں نہیں ہیں وہ فرست ہے وہ ساری کتابوں کا آپ کو پاسورٹ دیا جائے گا وہاں پہ جا کہ آپ ساری کتب کا آرام سے متعلیہ کر سکتے ہیں ایک کا نہیں سب کا اور ابھی تک تیسے سے ہماری جو عرم الخدام کتاب ہے اس کے شائع ہو چکے ہیں کافی دیر سے اور وہ باہر کے ملکوں میں وہ چیز چل رہی ہے یہ پاکستان میں مجھے نہیں پتا وہ تو وہی بتاتے ہیں مجھے کہ بھئی آپ کے یہ لوگ آتے ہیں یا آپ کا رابطہ ہوا ہے میں نے کہا جی میرا گوئی رابطہ نہیں ہوا وہ باہر کے ملکوں ہیں تو وہ وہاں سے وہ جو ان کے ہوتے ہیں کسٹمرز ان کو وہ ڈیل کر لیتے ہیں تو ہمارے جو پاکستان میں رہنے والے ہیں تو وہ میرے ساتھ رابطے میں رہیں گے پاسورڈ ان کو دیا جائے گا پھر وہ ساری جو ہماری کتابیں ہیں ان کا متعلیہ کیا جائے گا تو میں نے دیکھا ہے پھر وہ ایسا لگتا ہے جیسے ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ فراد کر رہے ہیں یا کوئی دھوکہ کر رہے ہیں کہ صرف جاتے ہیں وہاں پہ تو صرف ٹیٹل ہوتے ہیں یا آگے وہ چھے چھے یا آپ آٹھ آٹھ پیج لگے ہیں ایسا نہیں ہے وہ صرف کتاب کو سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ جس موضوع کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں یہ کتاب کے اندر اس کا یہ موضوع ہے یعنی کہ یہ کس صفحے کے اوپر کونسا موضوع ہوگا تو بے شمار گلتیوں کو جو ہے اس میں بتایا گیا ہے دکھایا گیا ہے ثابت کیا گیا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہماری کتابوں کا سلسلہ ہے اس کو آپ متعلیہ کر سکتے ہیں اور جو اس کا متعلیہ کرے گا تو انشاءاللہ بہت زیادہ علم میں اضافہ ہوگا کیونکہ اس میں یہ سمجھیں کہ دو ہزار گیارہ سے یہ تحقیق کا ایک سلسلہ چل رہا تھا اس میں ساری وہ جو گلتی ہوئی ہیں ان کو سب کو درست کیا گیا ہے کہ پہلے سے جو گلتی ہوئی ہیں ان کا میں بھی شکاہ رہا ہے یہ بالکل سچی بات ہے لیکن گلتی کو دہرانا نہیں چاہیے گلتی سے سیکھنا چاہیے کہ پہلے میں یہاں پہ غلط تھا تو اس کا جو صحیح طریقہ کار رہا ہے یہ راستہ ہے وہ کون سا ہوگا گلتیاں سب سے ہوتی ہیں مجھ سے بھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ جو پیچھے سے چیز چلتی آ رہی تھی میں بھی انہی کے شکار ہو گیا لیکن جب تحقیق کر کے جو ہمارے جو استاد ہیں میں خود بھی ابھی بھی طالب علم ہوں تو وہ یعنی کہ وہ ان گلتیوں کو روحانی میدان میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا میرے علم کے مطابق حالانکہ میں بھی ابھی بھی میں طالب علم ہوں